موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده اللذی دستفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناظرین اکرام پرگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہوں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا مستقل موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے متعالیہ کے ذریعے سے اور فہم حاصل کرنے کے ذریعے سے ہم اصل میں اس ہدایت کے نور اور اس ہدایت کی روشنی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کریم نے جس مقصد کے لیے اپنی اس کتابِ ہدایت کو نازل فرمایا ہے اسی خواہش کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ اور اسی کوشش میں اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ایک عرصے سے قرآن حکیم کا تسلسل کے ساتھ متعالیہ جاری ہے نورِ ہدایت موضوع کے تحت آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 پر دو تین پروگرام آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں کچھ گفتگو ابھی باقی ہے امید انشاءاللہ آج آیت نمبر 164 پر گفتگو مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم آگے متعالیہ جاری رکھیں ناظرین کرام آیت نمبر 164 وہ آیت ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثیتِ رسالت بیست کو آپ کو جب رسول مبوض کیا اس کو احسانِ عظیم فرمایا ہے یقیناً اللہ نے اہلِ ایمان پر احسان کیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیئے یَتْدُعَلِهِمْ آیَاتِهِ وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں وَيُزَكِّهِمْا ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ الْفِيضُ الْعَالِ مُبِينِ اس سے پہلے لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہدایت کا نور پھیلانے کے لئے تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسیتِ رسالت سراپا ہدایت ہے آپ کی تشریف آوری وہ سراپا ہدایت ہے آپ عبدیت کی ہدایت دینے کے لئے آپ نمونہ ہدایت بن کے تشریف لائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ جو بھی شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میری اللہ سے ملاقات ہوگی تو وہ اس امتحان میں اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے جو دنیاوی زندگی کی صورت میں اس کو ملا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہدایت کی منزل ہدایت کی ذریعے سے وہ منزل تک پہنچ جائے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہدایت اپنے کردار میں ڈھالنا ہوگا اپنے کردار میں شامل کرنا ہوگا اور اپنے کردار کو اس نمونہ ہدایت کے مطابق ڈھالنا ہوگا ناظرین کرام ہدایت کیسے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے لیے میتھڈولوجی کیا تھی ہدایت کا طریقہ کار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے گمراہی تھی وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِضُ لَا لِمُبِينَ اس سے پہلے لوگ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے یہاں پہ لفظ ان آیا ہے ان کا مطلب عام طور پہ اگر کیا جاتا ہے اور یہ گویا شک کا فائدہ دیتا ہے لیکن یہاں پہ یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے اس کی کئی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ اصل میں یہ اِنَّا تھا اِنَّا كَانُ مِن قَبْلُ لَفِضُ لَا لِمُبِينَ یقیناً وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اور یہ عربوں کا اسلوب ہے کہ وہ کوئی مثقلہ کو مخففہ بنا دیتے ہیں کسی سقیل چیز کو جو بولنے میں بھاری لگے اس کو ہلکہ بنا لیتے ہیں اور یہ اِنَّا كَانُ زاہرِ مثقلہ تھا اس لئے اس کو مخففہ بنایا گیا ہے اور مانوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی گویا یقیناً لوگ کھلی گمراہی میں تھے اور ظاہر ہے کہ اس کو اگر مکرونیولوجی کا آرڈر کے تحت زمانی ترتیب کے تحت بھی دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل آپ عربوں کی حالت دیکھ لیں یا پھر آپ پوری دنیا کی حالت دیکھ لیں آپ کو جہالت اور گمراہی کی اتھا گہرائیوں میں انسانیت گریوی نظر آئے گی نہ کوئی اخلاقی حالت تھی نہ کوئی معاشرتی حالت تھی نہ کوئی مذہبی حالت تھی نہ کوئی سیاسی ہر طرح سے ایک ڈیٹیریریشن تھی اور مائٹیز رائٹ کے علاوہ کہ جس کی لاتھی اس کی بھینس اس قانون کے علاوہ طاقتور کے قانون کے علاوہ کوئی قانون نہیں تھا اور آپ دیکھتے ہیں کہ لڑائیاں شروع ہو جاتی تھی تو صدیوں لڑائیاں چلتی رہتی تھی اور کوئی قانون نہیں تھا کسی وجہ سے کچھ لوگوں کو کوئی باؤنڈ نہیں کیا گیا تھا کوئی بائنڈنگ نہیں تھی اور اخلاقی طور پر بھی ان لوگوں کے حالات دیکھ لیں تو یہ ساری جو گمراہی ایک ہمہ جہد قسم کی گمراہی تھی وہ نہ صرف انفرادی گمراہی تھی بلکہ اجتماعی گمراہی بھی تھی اور نہ صرف وہ مذہبی گمراہی تھی وہ ہر اعتبار سے سیاسی بھی معاشرتی بھی معاشی بھی ہر اعتبار سے گمراہی ہی گمراہی تھی اس گمراہی کے محول میں اللہ نے ہدایت کا چراغ ہدایت کا چاند ہدایت کا سورج روشن فرمایا اور وہ کون تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی آپ کو رسول بنا کے مبعوث کیا روشنی کا سامان کیا ہدایت کا نور آیا ہدایت کی روشنی آئی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دسٹنکشن ہے اور آپ کے مقاصد نبوت آپ کے مقاصد بیست کیا فرمائے صرف یہیں آیت نمبر اکسو چونسٹھ میں نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اللہ کریم نے یہ مقاصد نبوت بیان کی ہیں سورہ بقارہ کے اندر بھی سورہ جمعہ کے اندر بھی اور یہاں بھی کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں کے ذریعے سے آپ کو وہ منحج اتا فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منحج اختیار کر کے ہدایت کا سامان کیا انسانیت کے لیے جتلو علیہم آئیات ہی سب سے پہلی میتھوڈالوجی کا پہلا زینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج ہدایت کا جو پہلا سب سے پہلا جو سبق ہے وہ یہ کہ آپ اریجنل ٹیکسٹ اصل مطن جو ہے قرآن کا اس کو پڑھیں وہ ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین کرام اس پر گفتگو تفصیل سے ہو چکی گزشتہ پرگرام میں آج ہم یعلمہم القتاب والحکمہ بات کریں گے لیکن اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن پڑھ کے سنانا اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا ہدایت کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے لہٰذا اپنے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام کیجئے قرآن پاک پڑھ پڑھ کے سنائیے اور جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے پڑھ کے سنا رہے ہوں گے تو یہ گھروں میں ہدایت کا دروازہ کھولنے کا سبب بنے گا سبحان اللہ اور اللہ کریم نے سورہ احضاب کے اندر خواتین سے خصوصیت کے ساتھ خطاب فرماتے ہوئے فرمایا کہ گھروں کے اندر اس کو وہ جو تلاوت کیا جا رہا ہے جو قرآن پڑھ کے سنایا جا رہا ہے ان کا گھروں کے اندر تذکرہ کیا کریں وذکر نہ گھروں کے اندر اس کو ذکر کیا کریں جو کچھ آپ کے اوپر پڑھا جاتا ہے یعنی قرآن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اس کو آپ گھروں کے اندر متعلیہ کریں گویا گھروں میں قرآن حکیم کے دروز شروع کریں ایک دوسرے کو قرآن حکیم بتایا کریں اور یہ ہدایت کا سامان بنتا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جب خواتین کو کہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خواتین اگر گھروں میں درس قرآن کا احتمام کریں یا درس حدیث کا احتمام کریں تو اس کی خصوصی ورکت ہے تفصیل کا موقع نہیں ہے ہم آگے یعلم ہم القتاب والحکمہ بگفتو کریں گے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری اور سخت دل شخص وہ جب مسلمان ہوا تو ایک بہن کے مو سے قرآن سن کے ایک بہن کا قرآن سن کے بہن کی تلاوت سن کے وہ مسلمان ہوا تو اللہ تعالی اس گھر میں دھیروں خیر و برکت عطا فرماتا ہے جس میں متلقاً تلاوت آیات کا احتمام ہو اور ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں اور اگر خاص طور پر خواتین اس بات کا احتمام کریں تو چونکہ وہ گھر کی ملکہ ہے المرآت رائیتن فی بیت زوجیہ وہ اپنے خامد کے گھر میں گھر کی ملکہ ہے وہ اگر ملکہ گھر میں احتمام کرے سبحان اللہ پورے گھر کے لیے ایک بہترین برکت اور ہدایت کی ایک رہ ہموار ہو جاتی ہے اور پورے گھر کے لیے خیر و برکت کا سامان ہو جاتا ہے پھر یوزکیہم تذکیہ کا نظام بھی وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور گزشتہ پروراں میں اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری تذکیہ کے لیے کیا سسٹم دیا اور باطنی تذکیہ کے لیے کیا نظام دیا پورا نظام عبادات جس میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں حقوق العباد بھی شامل ہیں یہ سب کا سب انسان کے تذکیہ کے لیے ہے اور ہر شخص اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت پر عمل کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا ہوا اسوہ اس پر عمل کرے تو ظاہری تذکیہ بھی حاصل کر لے گا اور باطنی تذکیہ بھی حاصل کر لے گا اس کو وہ پاکیز کی اور تقوی کی منزل حاصل ہوگی جو اصل میں اللہ کو پسند ہے اور لعلکم تتقون قرآن بار بار کہتا ہے اعبدو ربکم اپنے رب کی بندگی کرو اس طریقے سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبونہ عبدیت ہے آپ جو دیں وہ لے لو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ اور اس طریقے سے بندگی کرتے ہوئے آپ کریں گے لعلکم تتقون تقوی آ جائے گا روزے رکھو لعلکم تتقون تقوی آ جائے گا نمازیں پڑھو ان صلاط تنہا عن الفحشائی والمنکر کہ نماز جو ہے وہ بہیائی کے کاموں سے اور برائی کے کاموں سے منع کر لیتی ہے روک لیتی ہے تذکیہ ہوتا ہے آپ اندازہ کیجئے اور نماز تطہیر میں ایسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں مثال دی کہ آپ اگر گھر کے سامنے نہر ہو اور پانچ دفعہ نہاتے ہو تو کوئی محل بچ سکتا ہے اسی طرح یہ نماز بالکل پاک اور صاف کر دیتی ہے روزہ تطہیر اور تقوی کا اور باطنی تذکیہ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اور حج اگر کر لیں سبحان اللہ تو فرمایا ایسے واپس آتا ہے انسان جیسے آج اس کا یوم والدت ہو امہو جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا کوئی آلودگیوں اس کے اوپر نہیں ہوتی سبحان اللہ یہ پورے کا پورا حج کا نظام یہ نماز کا نظام پورا نظام عبادات یہ تذکیہ اور تطہیر کا نظام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نظام دیا ہے اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام سے اس لائیوی ہدایت کے طریقے سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ ایجاد کرتا ہے تذکیہ کا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام تذکیہ پر اور تذکیہ نفس اور تذکیہ ظاہر و باطن پر اعتماد نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اب اگلی بات ہے یعلم ہم الكتاب والحکمہ دو اور باتیں جو نبیوی منحج میں ہیں اگرچہ اس کو ایک ہی یعنی عمل کے ذریعے سے بیان فرمایا یعلم ہم الكتاب والحکمہ باتیں دو ہیں لیکن ایک ہی عمل کے تحت آگئی اور وہ ہے علم یعلم تعالیم کہ اس کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی پہلا مرحلہ ہے تلاوت آیات کا دوسرا مرحلہ ہے تذکیہ کا اور تذکیہ کا نظام ہے اس میں پھر کتاب و حکمت سکھانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب بھی سکھا دی کتاب کونسی اللہ کا قرآن تو اللہ کا قرآن کس نے سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور حکمت کیا ہے پہلے ہم دیکھ لیں اس کو کتاب سے کیا مراد ہے اور حکمت سے کیا مراد ہے پھر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تعلیم کس چیز کا نام ہے اللہ ما یعلم اسے کیا مراد ہے ناظرین کرام جب ہم حکمہ کی بات کرتے ہیں تو حکمہ کے بہت سارے معانی لفظی طور پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ انگریزی مسمت ترجمہ ہم کرتے ہیں وزڈم کہ کسی شخص کو وزڈم آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں پریکٹیکل وزڈم اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کتاب کے احکام کو جب اپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ حکمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی حکمت اصل میں ہوتی کیا ہے ناظرین کرام لغت میں اگر دیکھیں تو امام راغب اسفہانی نے مفردات القرآن کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یہ حکمت اصل میں حکامہ سے ہے الحاکامہ سے حکمت نکلا ہے الحاکامہ کہتے ہیں گھوڑے کی لگام کو اور گھوڑے کی لگام چونکہ اس کو قابو میں رکھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمت کوئی ایسی چیز ہے اپنے اوریجن کے اعتبار سے یہ جو حا کاف اور مین یہ اس کا مادہ حکم اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کوئی شخص فیصلہ کرتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید اللہ فیصلے کرتا ہے اور ان الحکم الا للہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے اور اللہ تعالی لہو الخلق والعمر اسی کا اسی نے پیدا کیا ہے حکم بھی اسی کا چلے گا تو ایک ہوتا ہے عمر عمر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا حکم آرڈر کمانڈمنٹ اور جو حکم ہوتا ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ فیصلے فرماتا ہے تو حکمت بھی حکم سے ہے گویا ایسا فیصلہ کہ جب فیصلہ کرتے وقت توازن بالکل ادھر ادھر نہ ہو اور بالکل درست فیصلہ کیا جائے تو اس فیصلہ کرنے کی اس کیفیت کو جب نہ توازن ادھر ہو نہ توازن ادھر ہو اس کو حکمت کہتے ہیں لہذا حکیم وہ ہوتا ہے دانہ وہ ہوتا ہے جو معاملات میں توازن رکھے اور کبھی بھی افرات و تفرید کی طرف نہ جائے اور کبھی بھی توازن اور تناسب کو بگڑنے نہ دے وہ حکیم اور دانہ ہوتا ہے ہم تو حکیم کہہ دیتے ہیں ہماری پنجابی اردو میں ہماری زبان میں ہم حکیم اس کو کہتے ہیں جو طبیب ہوتا ہے یہ بات درست نہیں ہے وہ جو یونانی طبی یونانی سے جو علاج کرتا ہے دیسی جو علاج کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دیسی حکیم ہے دوسرے الوپیتھک جو ہیں اس کو ہم ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو ہم حکیم کہہ دیتے ہیں حالانکہ حکیم حکمت سے ہے اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو تناسب کو اور توازن کو بگڑنے نہ دے کسی بھی چیز کا توازن وہ صرف فیصلے کی بات نہیں ہے بنیادی طور پر یہ فیصلے کی بات ہے تو فیصلے کی بات میں اگر کوئی چیز کیا ہونی چاہیے وہ جس شخص کو یہ بات سمجھ آگئی وہ حکمت ہے پھر آپ اس کو تھوڑا سا کھولیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمِ کتاب و حکمت دے رہے ہیں کتاب بھی سکھا رہے ہیں اور حکمت بھی سکھا رہے ہیں تو حکمت اپنے وسیع معنوں میں جو فیصلے سے ابتداء ہوتی ہے اور فیصلے میں اس وزڈم کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ تناسب بگڑے نہ تو اس حکمت سے لے کر یہ حکمت ایک ہماغیر نظام ایک ہماغیر انفرادی اور اجتماعی عمل کے نظام کے ساتھ موابستہ ہے جو انسان کو انفرادی طور پر اور پورے اجتماع اور معاشرے کو اجتماعی طور پر اس توازن اور تناسب کے اندر رکھتی ہے جس توازن سے باہر نکلنا انسان کی کامیابی کے منافع ہے اور اس کو نقصان پہنچا سکتا لہذا جو بھی دانا ہوگا جو بھی حکیم ہوگا وہ اپنے آپ کو اس توازن ان حدود کے اندر رکھے گا جن حدود کے اندر رہنا انسان کی کامیابی کے لئے ضروری لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرف خطرہ ہو بعض اوقات عام لوگ اس خطرے کو بھاپ نہیں رہے ہوتے جو دانا ہوتے ہیں جو حکیم ہوتے ہیں وہ بھاپ جاتے ہیں اس خطرے کو وہ لوگوں کو پیشگی کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس طرح نہ کریں شعور کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے چار چاند لگا دیتا ہے جس کو اللہ حکمت عطا فرماتا ہے یہ حکمت تو اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی اب اندازہ کیجئے جس کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے کلام میں گفتگو میں کتنے گفتگو کرنی ہے تاکہ نہ تو یہ کم ہو کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور بات ادھوی دیا جائے اور نہ یہ اتنی زیادہ ہو کہ لوگ اکتا جائیں جس کو یہ پتا چل جائے کہ کتنی بات کرنی ہے اور کتنا وہ اس توازن اور تناسب سے ہرگز باہر نہ نکلے اور اس کو پتا چل جائے جب میں نے عمل کرنا ہے تو کس قدر کرنا ہے جب اس کو پتا چل جائے کہ میں نے جب اللہ کا کوئی حکم امپلیمنٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے جب اس کو یہ پتا چل جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور پوری زندگی انفرادی اور اجتماعی طور پر کیسے گزارنی ہے اس کو یہ پتا چل جائے کہ میں نے جب اپنے گھر میں رہنا ہے تو اپنے بچوں کے اور گھر والوں کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں جب اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے اہل محلہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں جہاں جو میری ورک پلیس ہے جہاں پہ میں کام کرتا ہوں میں نے اس کام کا حق کیسے ادا کرنا ہے اور اس سارے کاموں میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو توازن اور تناسب کے اندر کیسے رکھنا ہے جس کو یہ پتا چل جائے اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی یہی وہ حکمت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لئے آئے اور اس کو یہ وسیع مانوں میں یہ پوری زندگی انسان کی پوری زندگی عملی طور پر اللہ کے حکم کے اطلاق کرنے کے لئے جس دانائی کی ضرورت ہے اللہ وہ سکھا دیتا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لیکن جب اس کو کتاب کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے وہ حکام جو سارے کے سارے کتاب میں موجود ہیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں وہ کس طرح سے امپلیمنٹ کرنے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کرنے کا کیا مطلب ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی قرآن کے کس آیت کا کیا مفہوم ہوگا اس کے پس منظر کیا ہے اس کا پیش منظر کیا ہے اور کسی بھی جگہ سے اس کے اطلاق کے لئے کیا کچھ کرنا پڑے گا اس سے کیا معانی اخذ ہو رہے ہیں یہ سب کچھ کون بتائے گا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے گی ان معنوں میں ناظرین اکرام حکمت سے مراد ہر وہ بات ہوگی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سکھانے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا وہ حکمت ہے قرآن کی امپلیمنٹیشن کے لئے وہ جو پریکٹیکل وزڈم ہے وہ جو وین ہے جو قرآن کو قرآن ایک تھیری ہے اس تھیری کو اس نظریے کو اس نظری تعلیمات کو جو پریکٹیکل آسپیکٹ دینے والے عملی نمونہ بنا کے سامنے سکھانے والے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اممہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا اور اخلاق کیا ہوتا ہے اخلاق یہ عادات ہی ہوتی ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے اور زندگی کے رویے ہوتے ہیں ان کو اخلاق کہتے ہیں اور اخلاق خلق کی جمعہ ناظرین کرام اور اخلاق کیا ہے امام غزالی نے اس کی ڈیفنیشن کی کہ اخلاق کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اخلاق نفس اخلاق یہ خلق نفس کی اس حیعت راسخہ کا نام ہے افعال اور عمال بغیر تکلف اور بغیر تردد کے خود بخود سر انجام پاتے ہیں یعنی اخلاق یہ نہیں ہوتا کہ آپ سوچ سمجھ کے کسی کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی کوشش کریں بتکلف آدمی جب انسان کو ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ تو آدمی اچھا برتاؤ کری لیتا ہے جس سے آدمی کو کوئی کسی فائدے کی توقع ہو یا کسی سے کوئی نقصان کا خدشہ ہو تو اس سے تو نقصان سے بچنے کے لیے آدمی تکلفاً اچھا برتاؤ کری لیتا ہے عالی اخلاق اس کو نہیں کہا جا سکتا عالی اخلاق وہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک رویہ ڈیولپ ہو ایک نفس کی حیت راسخہ بن جائے اس کی عادت بن جائے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کیسا پیش آتا ہے اگر وہ پیش آنے میں اچھا ہے تو اخلاق اچھے ہوں گے اگر وہ برا ہے پیش آنے میں عمومی عادت کے اعتبار سے تو اس کے اخلاق برے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو امہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کہنا خلقوہ القرآن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے عام معمولات زندگی جو تھے آپ کی حیات طیبہ وہ قرآن کا عملی نمونہ تھا اہل خانہ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے بیلنس رکھنا ہے بیویوں کے درمیان کیسے بیلنس رکھنا ہے اولاد کی حقوق کیسے دینے ہیں گھر میں آنے جانے والے مہمانوں کے ساتھ کیسا برطاو کرنا ہے باہر جو لوگ آتے ہیں مہمان ان کے ساتھ کیسا برطاو کرنا ہے اپنی معاشرتی زندگی میں تناسب اور توازن کیسے رکھنا ہے اور اپنی سیاسی زندگی میں اپنی معاشرتی زندگی میں اپنی مذہبی زندگی میں ایک مسلمان کی جو ہماگیر جو اس کی ڈیوٹیاں ہیں ان کو ادا کرتے وقت کس طرح توازن اور تناسب کے اندر رہنا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے لہذا حکمت وہ ہوگی جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی حکمت ہے آپ نے جو کر کے دکھایا وہ بھی حکمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ادگر معاشرے میں ہوتے ہوئی کوئی چیزیں برقرار رکھی تو وہ بھی حکمت ہے ناظرین اکرام ان تینوں چیزوں کو علوم کی زبان میں حدیث کہتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما دیں وہ بھی حدیث ہے آپ جو کچھ کر کے دکھا دیں وہ بھی حدیث ہے اور آپ کسی کے عمل کو برقرار رکھیں تو وہ بھی حدیث ہے اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں حدیث قولی حدیث فعلی اور حدیث تقریری یہ اصل میں حدیث کی دیفنیشن کے اندر شامل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو وہ حدیث ہوتی ہے چاہے وہ قولی طور پر ہو چاہے وہ فعلی طور پر ہو اور چاہے وہ تقریری طور پر یعنی کسی کا عمل برقرار رکھتے ہوئے وہ ہو اب ناظرین اکرام اسی لیے اکثر مفسرین نے حکمت سے مراد حدیث لی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیمِ کتاب و حکمت کرتے ہیں اور یہ دو ڈیوٹیاں لگی ہیں کہ دو چیزیں سکھائیں یہ دو چیزیں پڑھائیں کہ ڈیوٹی نہیں لگی حضرین اکرام ہم تعلیم کا ترجمہ کرتے ہیں پڑھنا پڑھنا اس کا ترجمہ نہیں ہے تعلیم الگ ہے پڑھنا کا پڑھنے کی جو عربی ہے وہ تو تدریس ہے تو درسہ یو درسو تدریس پڑھانا ہوتا ہے تدریس کرنا اور جو تعلیم ہے یہ تو سکھانا ہوتا ہے علمہ یعلم تعلیم تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا اور ایڈیوکیشن پڑھنا نہیں ہوتا ایڈیوکیشن پڑھائی نہیں ہے اب اللہ جو پڑھائی ہے وہ یطلو علیہم آیاتی وہ الگ ہے تو پڑھائی کے ساتھ سکھانا ہے تو سکھانا ہے تو پھر وہ تعلیم بنتی ہے اگر اس کے سکھایا نہ گیا اور آپ کو معلوم ہے کہ سکھانے کا عمل اور پڑھانے کا عمل اس میں زمین آسمان کا فرق ہے ناجمہ کرام اس کو یوں سمجھئے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس میں ہی اللہ تعالی نے یہ بنیادی بات وضاحت کے ساتھ فرما دی تھی کہ پڑھانا کیا ہوگا اور پڑھنا کیا ہوگا اور اس کے بعد تعلیم کیسی ہوگی اور تعلیم کی ڈائیمنشن کیا ہوگی اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے اس کی ڈائیمنشن کیا ہوگی یہ سارا کچھ اللہ کریم نے ان مختصر سی پانچ آیات میں جو پہلی وحی میں نازل ہوئیں یہ ساری بات اللہ کریم نے وحی بتا دی تھی لہذا یعلم ہوں الكتاب و حکمہ جو اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو ذمہ داریاں چار ذمہ داریوں میں سے یہ دو الگ بیان کی تو اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے ان پانچ آیات کو ضرور دیکھ لیں اقرع بسم ربک اللہ ذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا سبحان اللہ اقرع بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم سبحان اللہ اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے خلق الانسان من علق جس نے جمع ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا اقرع وربک الاکرم پڑھو تیرا رب بڑی ہی عزت والا ہے سبحان اللہ اللذی علم الانسان بالقلم اس نے سکھایا ہے انسان کو بالقلم قلم کے ذریعے سے اور علم الانسان ما لم یعلم وہ کچھ سکھا دیا ہے جو انسان نہیں جانتا تھا اب یہاں پہ پہلے اقرع ہے بلکہ دو دفعہ اقرع ہے بلکہ یہ بات بھی بڑی ہی اس کے اندر قابل غور ہے کہ یہ پانچ آیتوں میں پانچ الفاظ ایسے ہیں جن کی تقرار ہے اقرع کی تقرار ہے یعنی دو دو دفعہ اقرع دو دفعہ ہے علم دو دفعہ ہے رب دو دفعہ ہے انسان دو دفعہ ہے اور خلق یہ دو دفعہ ہے سبحان اللہ اب یہ اللہ کا کلام ہے ناجنے کرام یہ بے معنی نہیں ہے یہ ایک یہ دانہ اور یہ کلام حکیم ہے ہم اس کو کہتے ہیں قرآن حکیم ہے یہ حکمتوں اور دانائی سے بھرپور ہے قرآن سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو تقرار ہے یہ بے معنی ہو اور بے حکمت ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اصل میں رب دو دفعہ انسان دو دفعہ اقرہ دو دفعہ علمہ دو دفعہ اور خلاقہ دو دفعہ اگر ان جب پانچوں چیزوں کی جو جن کی تقرار ہے پانچوں الفاظ کو آپ ملا لیں اور ایک ترتیب بنا لیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس رب کے نام سے پڑھو اور اس رب کے نام سے سیکھو جس رب نے پیدا کیا ہے تاکہ آپ اس تک پہنچ جائیں تو رب کے نام سے پڑھنا رب کے نام سے سیکھنا رب تک پہنچ جانا یہی انسان کی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے وگرنہ جو بے مقصد تعلیم ہے بے مقصد پڑھائی ہے بے مقصد تدریس ہے اس کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عصوہ ہے بے مقصد تعلیم حاصل کرنا تعلیم سے بہتر ہے بے مقصد تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے کہ انسان تعلیم حاصل نہ کرے اللہ اکبر آپ سوچیں گے یہ کیسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ آپ کو معلوم نہیں ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے آپ سب نے سنا ہوا ہے بڑا معروف واقعہ ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل نے پہلے آ کے اقراب اسم ربک اللہ دی خلق نہیں کہا بلکہ اس نے تو آ کے کہا تھا اقراب پڑھو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا جواب دیا تھا جبریل کو ماں نا بقارین میں نہیں ہوں پڑھنے والا اس نے پھر کہا اقراب فرمایا ماں نا بقارین تین دفعہ جبریل نے کہا اقراب جواب یہی آیا ماں نا بقارین تو بعد میں جب اس نے بھینچا اپنے حق کیا حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر چھوڑا تو پھر کیا پڑھا اقراب اسم ربک اللہ دی خلق جب یہ کہا اقراب اسم ربک اللہ دی خلق پڑھو اس رب کے نام سے تیرا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھو تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پڑھ دیئے تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ وہ تعلیم جس کی ڈائمنشن کوئی نہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ یہ ہے کہ اس کو متلقا کوئی پڑھنے کو آپ کو کہے کہ جس کا کوئی سمت نہیں ہے کچھ رخ متعین نہیں ہے کوئی مقصدیت اس کے اندر نہیں ہے تو اس کو نہ پڑھیں کہہ دے ماں نہ بقارے اور جب اس کے اندر مقصدیت ظاہر ہو واضح ہو مقصدیت کیا اللہ کا خوف اور اللہ کا تصور جس علم کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے ہر وہ علم پڑھنا چاہیے ناظرین اکرام یہ دنیوی علوم اور اخروی علوم یا دنیوی علوم اور دینی علوم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ہر علم دینی علم ہے اگر اس میں اللہ کا تصور موجود ہے اگر آپ اللہ کے تصور سے خالی کر دیں گے تو پھر وہ تصور وہ علم وہ بے مقصد علم ہو جائے گا البتہ انسان کا ایک علم وہ ہے جو وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے کے لئے علم ہے وہ چاہے دنیا کے جتنے بھی علم و فنون ہیں اس میں سے کوئی بھی فن ہو کوئی بھی علم ہو اگر وہ وحی الہی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لئے ہے تو وہ این دینی علم ہے اور اگر دین کی اگر کوئی شخص دین کا علم بھی پڑھ رہا ہو لیکن اس کا مقصد وحی الہی کے مقاصد پورے کرنے نہ ہو بلکہ خواہش نفس کو پورا کرنا ہو مقصد تو پھر وہ علم بھی چاہے قرآن اور حدیث پڑھ رہا ہو اس کو دینی علم نہیں کہا جا سکتا اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علم فرمایا جو قرآن پاک کا علم بھی حاصل کرے دین کا علم بھی حاصل کرے لیکن مقصد اس کا خواہش نفس کی تکمیل ہو تو وہ جہنم میں جائے گا وہ علم اس کو جہنم میں لے جائے گا پکڑوا دے گا وہ علم تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقابلہ دین اور دنیا کا نہیں ہے مقابلہ اللہ کے وحی کا اور وحی الہی کے مقاصد کا خواہش نفس کے مقاصد کے ساتھ ہے یہ ہے اصل میں مقابلہ جس کا اللہ کریم نے مختلف مقامات پر فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آل علم آ گیا اس کے مقابلے میں تمہارے پاس خواہشات ہیں اگر ان کی خواہشات کی پیروی کی آل علم کو چھوڑ کر مالکہ من اللہ من ولی ولا نصیر اللہ کی طرف سے تمہارا کوئی مددگار اور کوئی تمہارا ولی اور کارساز نہیں ہوگا اللہ اکبر اور دوسری جگہ فرمایا پھر وہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کروگے یعنی خواہشات پر مبنی تعلیم اور وحی الہی پر مبنی تعلیم یہ ہے دو الگ الگ یہ دو پیراڈائم ہیں دو ڈسپلنز ہیں لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمهم الكتاب والحکمہ قرآن پاک سکھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام صرف پڑھا کے چھوڑ نہیں دیا کہ یہ قرآن میں نے تمہیں پڑھا دیا یہ پڑھ لو نہیں آپ نے سکھایا ہے آپ ایک ایک آیت سکھاتے تھے ایسے صحابہ اکرام کی کثیر تعداد ہے جو اگلی آیت اس وقت تک نہیں پڑھتے تھے جب تک جملہ مفاہیم اس آیت کے سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر لیتے تھے اس وقت تک وہ اگلی آیت نہیں پڑھتے تھے ایک ایک آیت کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے لہذا قرآن حکیم کے تمام آیات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھا دیا لہذا قرآن پاک کا مفہوم وہی ہوگا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھا دیا اور صحابہ اکرام نے آگے پہنچا دیا اگر کوئی شخص محض لغت کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے اور صرف لغت کی مدد سے وہ کہے کہ میں صحیح مفہوم تک پہنچ جاؤں گا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح مفہوم تک پہنچے اس لیے کہ کتاب کسی کے اوپر نازل نہیں ہوئی یہ کتاب جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے کسی اور پر نازل نہیں ہوئی یہ مدینے میں نازل نہیں ہوئی مکہ میں نازل نہیں ہوئی یہ کتاب اللہ کا کلام ڈائریکٹ ہمیں نہیں ملا بلکہ اصل جو اہمیت ہے وہ صاحب قرآن کی ہے کہ صاحب قرآن ہیں تو ان پر قرآن نازل ہوا ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے کتابیں بھی نازل فرمائی ہیں ہدایت کے لیے اللہ کریم نے انبیاء کو بھی مبعوث کیا ہے انبیاء اور رسول کو بھی مبعوث کیا ہے ہدایت کے لیے لیکن یہ تو ہوا کہ اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب کوئی نہیں بھیجی لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہو اور اس کے ساتھ کسی رسول کو نہ بھیجا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب قرآن کی حیثیت زیادہ ہے سکھانے کے اعتبار سے اور ہدایت دینے کے اعتبار سے اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے آپ کے دل پر نازل ہوا ہے آپ کے قلبِ اتحر پر نازل ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص کہے کہ یہ حکمہ سے مراد آپ نے حدیث لے لیا اور مفسرین نے حکمہ سے مراد حدیث لے لیا حدیث کو تو میں مانتا ہی نہیں میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں میں تو صرف کتاب کوئی بات مانتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اگر صرف قرآن کو مانتا ہے اور حدیث کو نہیں مانتا تو آپ یہ سوچئے کہ یہ قرآن آیا کہاں سے ہے جو شخص قرآن کو مانتا ہے قرآن کہاں سے آیا ہے قرآن اس پر نازل ہوا ہے کوئی اگر قرآن کا مفہوم متعین کرے قرآن کے کسی لفظ کا کسی کلمے کا کسی آیت کا مفہوم متعین کرے محض لغت کی مدد سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعین کیاوے لفظ کو اس میں شامل نہ کرے اور اس کو کہیں جگہ نہ دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے کی بجائے اس مفہوم کی طرف دیکھنے کی بجائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سکھایا اس کو دیکھنے کی بجائے وہ اپنی رائے سے یا لغت کی مدد سے ایک رائے قائم کر لے اور اس سے کہے کہ یہ اصل میں مفہوم ہے اگر کوئی شخص یہ کہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف بھی ہو تو اپنی رائے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو اس سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی قرآن تمہارے اوپر نازل ہوا ہے ظاہر ہے قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتحر پر نازل ہوا ہے آپ کے دل پہ قرآن کہتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آنے والے جبریل علیہ وسلم ہیں لیکن نازل آپ کے دل پر کیا ہے لہذا جب قرآن دل پر نازل ہوا تو دل کی بات نازلین کرام اگر کسی شخص کو بتانی ہو یا کسی شخص نے پتا کرنا ہو کہ کسی کے دل میں کیا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ بولے گا تو پتا چلے گا کہ دل میں کیا ہے یا وہ کچھ کر کے دکھائے گا تو پتا چلے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے یا کوئی بات اپنے اردگرد کے محول میں وہ اس کے مطابق سمجھے گا تو اس کو برقرار رکھے گا تو پتا چلے گا کہ یہ اس کے دل میں کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو آپ نے زبانِ اقدس سے ادا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن قرآن بنا تو اس کا مطلب ہے قرآن ثابت ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ اقدس سے اور ظاہر ہے یہی تینوں چیزیں جن کو جو اظہار کا ذریعہ ہوتی ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے انہی تینوں چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے ما صادر عن النبی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہو من قولِ نوفعلِ نوتقریرِ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قولی طور پر بتا دیں یا فعلی طور پر بتا دیں یا برقرار رکھ کے بتا دیں یہ حدیث ہوتا ہے تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو قرآن ثابت ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں تو قرآن ثابت ہو رہا ہے آپ اگر زمانِ اقدس سے نہ نکلتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانِ اقدس سے نہ نکلتا تو قرآن قرآن نہ بنتا تو آثوریٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے لہٰذا پورے قرآن میں یہ آیات کتنی ہوں گی صورتیں کتنی ہیں کس آیت کو کس صورت میں رکھ لو یہ پوری ترتیب کیا ہوگی ترتیب توقیف ہی جس کو ہم کہتے ہیں ظاہر ہے وہ جو نازل ہونے والی پہلی وحی تھی وہ تو تیسویں پارے میں چلی گئی تو اب ان ایک سو چودہ صورتوں کی ترتیب کیا ہوگی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تو یہ ترتیب بنی تو پورا قرآن اس کو ترتیب بھی ملی اس کیا صورتوں کی تقسیم ہوئی اور صورتوں کی آیات کی تقسیم ہوئی یہ سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر ہوا تو بات یہ ہے کہ قرآن سکھانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سکھاتے ہوئے قرآن کے حکام بتاتے ہوئے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے جو کچھ بھی اس کے ساتھ ارشاد فرمائیں جس کو آپ قرآن اور حدیث الگ ظاہرتی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں آپ کا جتنا بھی عصوہ ہے وہ قرآن پاک کی تشریح کی صورت رکھتا ہے وہ تشریح کی حیثیت رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کیا کرتا ہے قرآن کیا کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں کانا خلقہ القرآن کا یہی معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی اظہار ہے قرآن گفتار ہے قرآن الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی اظہار اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ اس کا عملی اظہار ہے لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو قرآن کی ہے حکم کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قانون کا ماخذ ہیں جس طرح سے قرآن قانون کا ماخذ ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بھی قانون کے ماخذ کی ہے آپ جو فرما دے وہ قانون ہے قرآن کہہ دے تو قانون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے تو بھی قانون ہے اس لیے کہ حلال و حرام اللہ کا کام ہے ان اللہ یحکم ما یرید قرآن ثابت کرے گا اور قرآن بتائے گا اتھارٹی قرآن ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے لیکن یہی قرآن اتھارٹی دیتا ہے نبی اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ اعراف کی آیت میں ایک سو ستاون میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حرام قرار دے دیں وہ خبیص چیزیں ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے سکتے ہیں اور جس کو آپ حلال قرار دے دیں وہ ساری کی ساری پاکیزہ طیب چیزیں ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا لہٰذا حلال و حرام میں مثال کے طور پر ناظرین اکرام قرآن نے کہا کہ ہر چیز ہر مردار حرام ہے حُرِّمَتْ عَلِيْكُمُ الْمَيْتَعُ وَالْدَمْ ہر قسم کا خون حرام ہے ہر قسم کا مردار حرام ہے اب ظاہر ہے المیتا اور الدم جب اس کے ساتھ الفلام لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کا مردار حرام ہر قسم کا خون حرام لیکن نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُحِلَّتْ لَكُمْ مَيْتَطَانْ وَدَمَانْ دو قسم کے ایسے مردار ہے جو تمہاری لئے حلال کیا گئے ہیں سبحان اللہ وہ کون کون سے مردار میں آپ نے بتایا کہ الحوت والجراد ایک مچھلی کا مردار وہ جائز ہے کھانا ہم سب کھاتے ہیں اور دوسرا جراد وہ ٹڈڈی یا وہ مکڑی جو درختوں کو کھانے والی پتوں کو کھانے والی ٹڈڈی جو لاکھوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں آتی آتی تھی آج کل وہ شاید ناپید ہو گئی ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت جراد ناپید ہو جائے گی تو بہرحال اسی طرح آپ نے فرمایا والقبد واتحال خون میں سے کلیجی اور تیلی دو چیزیں جو جمع ہوئے خون ہی ہوتا ہے اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کیلئے جائز قرار دے دیا تو قرآن جس کو قرآن کے کسی بھی حکم کا کیا معنی ہے وہ متعیر ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوگا یہی دو چیزیں ہیں جس کو سکھانا کتاب اور حکمت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی یعلم امول کتاب اور حکمہ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہدایت دینے کے لیے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے صرف پڑھانا ضروری نہیں ہے بلکہ پڑھانے کے بعد سکھانا ضروری ہے محنت کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی عملاً تئیس برس صحابہ اکرام کو سکھایا دین پر عمل کرنا سکھایا خود کر کے دکھایا اسوہ بنایا اور تبلیغ بل اسوہ کی اور نیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے اور صحابہ اکرام وہاں سے سیکھتے سیکھتے پھر جا کے تئیس برس بعد جا کے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے آج جاہلیت کی ساری باتیں وہ میرے قدموں کے نیچے ہیں گویا قرآن سمجھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کو بھی سیکھنا ضروری ہے جس طرح کتاب کو سیکھنا کیونکہ حکمت کے بغیر کتاب کچھ نہیں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ کے بغیر کتاب کو سمجھنا نہ صرف یہ کہ ممکن نہیں ہے الگ کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں مجھے اور آپ کو اللہ تعالی صحیح علم صحیح فہم اور صحیح ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام کی طرف لے جاتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک الاجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ